حضرت کا خطاب تفسر کا بہتاج نہیں ہے کسی تفسرے کے ضرورت نہیں بلکہ آپ کا خطاب کا حرار جملہ دلوں پر اصل کر رہا تھا اب آپ کے سامنے جو شخصیت تشریف نہ رہی ہے حضرت اگرامی تمام سستیوں کو دور کر لیں دل کی دھڑپنوں کو بیدار کر لیں اور سمات کے سب دریچے کھول لیں آپ کو شخصیت پہلی بار آپ سے خطاب کرنے کے لیے آ رہی ہے وہ بھی معمولی شخصیت نہیں وہ سراج السالکی شیخ الاسلام والمسلمین کی شد تحجد کی دعاوں کا سمر ہے وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے وہ آپ کی امیدوں کا چراغ ہے وہ آپ کے دل کا نود ہے وہ نشائیوں کے دلوں کا سرور ہے وہ نوشہ مجدد اسلام نوشہ گھڑ بش قادری کی امادتوں کا امین ہے وہ وارثِ مسردِ نشاہیت کا لختِ جگرہ ہے وہ اہلِ سنت کے سروں کا تاجہ ہے اہلِ عشق کی دنیا کا آفتاب ہے اہلِ محبت کی دنیا کا محتاب ہے شابزادہ والا سان فخر السادات سید السادات جگرگوشہِ شیخ الاسلام والمسلمین نورِ نظر وارثِ مسندِ نشاہیت ترجمانِ سلسلہِ نشاہیت نشاہیت حضرتِ اللامہ سابزادہ پی محمد احسن شاہ صاحب شرافت نشاہی وہ مختصر ابھی زندگی کی اس دھوڑ میں قدم رکھا ہے جب وہ دنیا میں آئے ان کی بلادت کا زمانہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھے جب وہ دربارِ نشاہی پر نمے قدموں سے کھیلتے تھے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہیں پروان چڑھتے دیکھا ہے خدا کی قسم جب بچوں کا حجوم ہوتا تھا میں نے ایک بات کا مجھے جملہ یاد ہے ایک لمحہ مجھے یاد ہے آج تک کہ بچے شیخ الاسلام کے ان بچوں میں کھیلتے ہیں جو بچے یتیم ہیں جو بچے غریب ہیں جو بچے نادار ہیں اور کھیلتے کھیلتے ایک بچے کا کندہ لگا سید آسن شاہ صاحب جب زمین پر گرنے لگے تو شیخ الاسلام نے دیکھا آپ گرے نہیں اٹھا لیا تو آپ کے جملہ آپ کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا آپ کے چہرے پر کوئی جلال نہیں تھا کہ اس بچے نے بچے وہ گرا دیا ہے بلکہ اتنا کہا میں نہیں کہہ دیا کہا رہا گرانے والے تجھے کیا خبر ہے یہ گرنے والا نہیں یہ تو سب کو سہارہ دے یہ آستانہ اللہ نوشہیہ کی بات ہے حضرات ابھی پوری طرح وہ علم سے فارغ نہیں ہوئے ابھی وہ علم کے میدان میں ہیں ابھی وہ شب و روز پر رہے ہیں کالج سکول سے کالج اور کالج سے پر یونیورسٹی کے رستے پر ہیں ابھی مقتصر دورے پر مصر میں اپنی عربی کی تشنگی کو گوجانے کے لیے وہاں پر موجود تھے پھر کوئی کتابیں دیکھنے کے لیے سرزمین ترکی پر کچھ دن ہونا نے گزارے اب حضور شیخ الاسلام کے خصوصی حکم پر ان کے فرمان پر وہ اس عرص کی تقریب میں تشریف لائے ہیں دلوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے حضرات ابھی رامی پچیس سال نہیں پچاس برس شیخ الاسلام نے جب آپ کی خدمت کر رہے تھے آپ کو کوئی بچہ نہیں تھا آپ کو بچہ سمجھتے تھے آپ کو اولادیں سمجھتے تھے آپ کو اپنا قبیلہ سمجھتے تھے آپ کو پڑھاتے رہے آپ کو سمجھاتے رہے آپ کے بچوں کو سمجھتے رہے لیکن مولا قدوس نے عمر کے اس عصے میں اولاد عطا کی جس عمر کے حصوں میں اللہ نے اپنے انبیاء کی گوئب بری ہے میرے دوستو حضرات اگرامی وہ لمحے نور آ گیا کہ وہ جو گوئب میں کھلا پھول تھا آج وہ مسکرانے لگا آج اس کی خشبو پھیلنے لگی آج جب ان کے لب ہنیں گے آج خدا جانے کیسا سما ہوگا میں نے سنا ہے کہ جب وہ بھولتے ہیں ان کے موں سے پھول جنتے ہیں آج زرہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں گرتے ہیں حضور صاحب زادہ والا شان حضرت پیر تاریقت صاحب زادہ والا شان پیر سید محمد آسن شاہ صاحب چلافت نوشاہی قادری زگر گوشائے شیخ الاسلام والمسلمین تشریف لاتے ہیں محبت سے ہاتھوں کو بلند کر کے آپ سے پہلا خطاب کرنا ہے انہوں نے پہلا خطاب ہے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے لگائیں گے ہر پوڑا بیمار بھی آج بولنے کی کوشش کرے گا نعرے تکبیر نارا رسالات نارا رسالات نارا غسیا سور نوشاہید قادر اسلام اگرد نوشاگن بشکادری سب غد و بلشان سب غد و بلشان سب غد و بلشان سب غد و بلشان سجد السادات محبت سے ہاتھ باشا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے ہاتھ حسنا الحمدللہ اللہ سبحان اللہ الحمدلہ رب العالمین الحمدلہ بحمده تتم السالحات وتسير وبشکره تکسر النعم وتزید وبفضلہ تتنزل الرحمات على الابید الامر امره والبنک ملكه والحكم حكمه والقضاء قضاءه والكل عباده ولا يخرج شيئا سلطانا واشهدوا لا اله الا اللہ وحده لا شيئا له هو الافل فلا شيئا قبله وهو الاخر فلا شيئا بعضه وهو الذاهر فلا شيئا فوقه وهو الباتن فلا شيئا دونه افل بلا ابتداء واخر بلا انتهاء وذاهر بلا خفاء واغطن بالاختفاء رفع السماء فأعلاها على غير بنا وبسط الأرض وسواها على تيار الماء وخلق الخلق ودبرهم كيف شام وشد ان سيدنا وحبيبنا وعزيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات الى النور محمد الرسول الله اللہ رسول الله عليه وسلم فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد فقال الله نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وعلى حالون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين سبحانه وتعالى صدق الله مولانا العزيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي حج النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ 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 مولا اللہ 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 علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہم شاید رہے ورمانزیٰ علیہ وسلم نمید محفل اللہ 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 بلانی اولیاء سلحاء اور انبیاء سبحانه اللہ ماشاء اللہ 248ت verse جس سالسان سورا البقر اللہ سبحانه و تعالی سبحانه و تعالی وقال لهم نبیهم ایتا ملکه وقال لهم نبیهم وقال لهم نبیهم وقال لهم نبیهم the people of israel این آیت ملکه indeed the sign of his kingship will be ان یعطيكم التابوت فیه سكینة من ربكم لتا تابوت a chest will come on to you فیه سكینة من ربكم مبقیت مما ترك موسا وعال حارم in which السكینة from your lord the contentment of hearts from your creator و بقیت مما ترك آل موسا و آل حارون تحملوه الملائکة and the remnants the family of حضرت موسا و حضرت حارون و حضرت حارون born by angels carried by angels now the remnants of which are being referred here according to some علماء the chest contained the عصار of حضرت موسا and some say that it contained Torah the book that was revealed to حضرت موسا and some say that it also contained the نعلان of the Anbiya so in general it contained the تبرکات of the Anbiya what is the story behind this taboot the bani israel the people of israel were given this taboot from Allah subhanahu wa ta'ala and due to his blessings whenever they faced any difficulty whenever they went in any battle they were used to place this taboot in front of them and Allah subhanahu wa ta'ala would grant them victory in any case they never face defeat in the face in the face of their enemies whenever they had this taboot amongst them subhanahu wa ta'ala now this is it is narrated it is narrated حضرت imam al-ha'islami in majmau'u zabaid abdal hamid ibn-jaafar abdal hamid ibn-jaafar abririz موسیقی فلم يجدوها He asked them to search for it and they could not find the حلمت خالق خالق بن وليد ثم وجدت فإذا هي خالق خالق قديمة and once they found it it was the حلمت it was filled with dirt mud and it was old فقال خالد and حضرت خالد بن وليد said اعتام وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت محمد صلى الله عليه وسلم performed umrah فطلق رأسه and he got his hair of his head shaved off وحضرت 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 and the people they ran towards the hair of رسول الله صلى الله عليه وسلم and began to collect them الله سبحان الله فسبقتهم إلى ناسيته and I was the first one to reach the hair of the Prophet صلى الله عليه وسلم which were only his forehead سبحان الله سبحان الله فجعلتها في هذه القلنسوة and I stitched those hair in the قلنسوة in this حلمت فلم أشهد قتالا وحيا معي إلا رفخت الناس and there never has been any battle in which I had this helmet and I did not and I was not granted help from Allah سبحان الله وخال الصنات فقط وحيا مع المسلسوة في قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم it is not an innovation it is not an innovation started by شاکھ اپنے کارت دلان it is not an innovation started by any other scholar but it is an act of the ummah before the ummah رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and the ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and what I narrated it is not the قول of خدر خالد بن ورید it is his عمل this is what he used to do in the سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ people they might say حضرت خالد Idiom Walid would have used superior strategy in the battlefield no حضرت خالد Idiom Walid himself explained the reason for his victory سبحان اللہ سبحان اللہ کامید ذکار سبحان تمام جسی ڈالو آمی آمی فاتر وہ آمی 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 جو پچھتا خوال افضل آمی 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 اور ١٠٠٠٠ٰ سالجائے سے بائیں اور ان کے زیادے ہیں وہاں ہر رہی تھے جو میں ہے یہ ایک اچھا ہے جیسے بہت میں اس کا اپنی طرف کیا جاتی چیزی رسول اللہ اللہ علیہ وسلم now what are the people whose belongings are blessed is there any proof that they will they continue to the day of i will quote the hadith of rasulullah it is narrated by both hadhrat imam bukhari alayhi rahmah and hadhrat imam muslim alayhi rahmah it is an agreed upon hadith and the end of this group in my umma will never come it will never end it will continue till the day of judgment those are on the hukum of allah subhanahu wa ta'ala those who are on the way that allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to be on la yadurruhum man khalifahma and those who oppose them who try to harm them they cannot harm them la yadurruhum man khalifahma now whatever the tricks or trackers they may come off with rasulullah sallallahu wa ta'ala has already said that no harm can be done to them so these people will continue till the day of qiyamah and they also they were also present in the umam that were before us the umat of rasulullah sallallahu wa ta'ala and moving on i would refer to a call of imam shafiid alayhi rahmah subhanallah that what are the who are the sufiyah who are the sufiyah who are the sufiyah that the imam shafiid he says they are those people who have the haqiqati amrum all of the haqq is on their side subhanallah and that is taqwa allahhi wa muhabbatahu the taqwa the fear of allah subhanahu wa ta'ala and his love subhanallah the love of allah subhanahu wa ta'ala subhanallah and when we needed someone who was strictly on the amrullah rasul amr who could bear the weight of all this there was none there was none there was none in the europe there was none in the whole of united kingdom except one and here is a person sitting right like sumit whether he was sin face ty abeng he stood up for the mission of islam Boy موسیقی اس کا محصہ محصہ ہے اس کا علاوہ ہمارا کررہ کرنے کے مجھے وہ اچھیک ہمارے کے ساتھ پر ساتھ کے ساتھ اچھیک ہے کیا 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 ہے جو چاہ asked الی علیہ ورحمہ اسلام کیوم ہے جب دین نیرا کا عمرہ نمو انہ家 ڈیال سبحان و mex اسلام صبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ and from that moment حضر صاحب has sacrificed all of his life in the preaching of deen in the preaching of religion of islam and what did he ask from you? nothing 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 at all just for the raza of Allah and the work he has done none of you can repay me only Allah no matter whatever they do they cannot do the work and the work that has done and in that time when it was needed not now when all the foundations and platforms everyone stands up and says i am this and i am that has never done that he has never asked anything from you and the and the ulema that came in all of the ulema they came after that time whether it's someone in scotland or whether it's someone else in the europe the work was started by right here in the united kingdom right here in right here in this masjid this was the first masjid in the united kingdom where they preached the actual in the united kingdom and the united nations on the united nations and the united nations the united nations now we have mosques at every corner of the brother all because of what the work he has done in the late 60's 70's 80's 90's and doing till now and he did not ask anything from you and people become dhaqadar of religion contractors of religion without doing anything they want to become someone gain respect without doing anything and this just cannot happen this never happened and this will never happen you will have to work a century half a century without demanding anything from a people without gaining anything any worldly gains then only this is possible because the khloos has disappeared you do not find the mughlis people anymore these days the ikhlas of deen erased from the very foundations everything in this time and age is based upon something called dreams people see something in the night and become wali it's very easy these days actually but inshaallah if allah subhanahu wa ta'ala has written it down that the work that has been done by the mashaykh of the simsula aliyya qadiriyya nashah it has never been done done by anyone before in the united kingdom or in europe and i pray that in shah allah subhanahu wa ta'ala give tawfiq to other people as well to do so with the khlas pure purity of mind and religion these days what has cracked into our thinking idealism is the lost for dunya when this comes into your practices of religion the ikhlas arases itself and in order to have ikhlas to be mukhlis the lust of the gains of the dunya should not be present in the heart of a mu'min Allahumma ahdina fiman haadayta ameen wa aafina fiman aafayta ameen wa tawellana fiman tawaliyta ameen wa barik lana fiman a'ala ameen wa kina wasrif anna shara ma'qadayta ameen subhanaka taqdi wala ibuda ameen tibarakta rabbana wa ta'aliyta ameen ameen aliyya subhanahu wa ta'ala give us the ability to realize the original ایسا اللہ قیامہ تو برفیت امتہ مسلمہ ان کیونکہ اور اورپا محمد اللہ ربال اللہ رب اللہ رب بری رب بری بل اللہ رب بلد اللہ رب بری سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی